ڈاکٹر پرمجید آپ جانتے ہیں ہم سارے ہیلتھ کیر کے ویڈیوز بناتے ہیں اور سارے ویڈیوز آثنٹک ہیں اور میڈیکلی ریفرنس ہیں from US National Medical Library so you can trust آپ ہماری انفرمیشن پر trust کر سکتے ہیں so آج جو بیوٹین پر ڈسکسن ہے بیسیکلی بیرڈ اور ہیر گروت کے لیے جو قوشن سارے اس کے لیے I looked into the matter بیوٹین کے ریسرچز پر لیٹس ریسرچز پر اور جو سسٹمیٹک ویڈیوز آر ریفرنسز پر میں نے دیکھا so actually میں جو اتنا ہوا بنا رکھا ہے کی بیوٹین بیوٹین سے ہیر گروتھ ہوتی ہے اتنی نہیں ہوتی ہے so آج ہم آپ کو پورے بیسیک بتائیں گے اس کا سو دیکھتے لیے ویڈیو actually کیا ہے یہ بیوٹین اگر آپ بھی ہلت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے میرا یہ چینل ڈاکٹر ایڈوکیشن اور بیل کا آئیکن دبائیے تاکہ آپ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پائیں so guys بیوٹین بیسیکلی ایک وائٹمین ہے it's basically B7 وائٹمین بی کمپلیکس کا جو گروپ ہے اس میں B7 basically وائٹمین ہے اور یہ بہت ہی سارے کھانے پینے کے پروڈکس میں ملتا ہے تھوڑے تھوڑے ماترہ میں ہوتا ہے ایک یلو میں ہے ملک میں ہے بناناز میں ہے نٹس میں ہے آپ کے سیریال ہرپ سیریال میں ہے چوکلیٹس میں ہے نون ویڈیٹرین فوڈ میں ہے پورک میں ہے میٹ میں ہے اورگن میٹ میں ہے etc 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 بہت سارے میں ہے so it's very difficult اگر آپ actually ایک نیوٹریشیس ڈائیٹ لے رہے ہیں تو آپ کو بیوٹین ڈیفیشنسی نہیں ہوگی unless and until کوئی جنیٹک کنڈیشن ہے کوئی انزائیم ڈیفیشنسی ہے تو right so بیوٹین ڈیفیشنسی نہیں ہوگی لیکن بیوٹین کو اتنا استعمال کیا جاتا ہے گھٹا گھٹ لوگ بولتے ہیں بھائی hair loss ہے brittle nails ہے nerve damage ہے hair بیوٹین لوگ بیوٹین بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بیوٹین تو آپ کے اندر ہے اس کی requirement کتنی ہے اس کی requirement بہت ہی کم ہے 25 microgram اگر آپ male ہے 30 microgram اگر آپ female ہے per day اگر آپ proper کھانا کھا رہے ہو healthy ہو nutrition wise deficient نہیں ہو so you are good آپ کو بیوٹین supplement کی ضرورت ہی نہیں ہے right so کس کو ضرورت ہے بیوٹین supplement اس کو کھانا ہے جس کو بیوٹین ڈیفیشنسی بیوٹین ڈیفیشنسی کس کو ہو سکتی ہے جو obviously malnourished ہے جو malnourished ہے یا اگر آپ pregnant ہے plus malnourished ہے تو آپ کو بیوٹین کی ضرورت ہے یا آپ نے بہت زیادہ weight loss کیا rapid weight loss کیا ہے اس چکر میں آپ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا whatever it might be that way you become malnourished اس کیس میں آپ کو بیوٹین کی ضرورت ہے یا اس کیس میں آپ multivitamin لیتے ہو تو اس multivitamin میں بیوٹین کی جتنی ماترہ آپ کو چھوٹنی آ جاتی ہے almost آ جاتی ہے so maximum multivitamin میں اتنی ماترہ ہے یا آپ سیگریٹ پیتے ہو سیگریٹ پینے سے آپ کے blood levels جو ہوتے ہیں بیوٹین کے وہ کم ہو سکتے ہیں so یہ سارے چیزوں میں آپ کو بیوٹین کی ضرورت ہے اور بیوٹین جتنا چاہیے وہ normal کھانے پینے سے ایک ہاتھے multivitamin supplement سے آپ کو بہت اچھے سے مل جائے گا you don't need an extra بیوٹین الگ سے daily basis for a long time so that was the actual point یہی point مجھے آپ کو بتانا تھا اور دوسری چیز بیوٹین کم ہے سیمٹمز ہیں کہ اگر آپ کو بیوٹین کی کمی ہوگی if you have بیوٹین ڈیفیشنسی تو آپ کے کچھ سائنٹ سیمٹم آئیں گے جیسے کہ آپ کے hair جو ہے پتلے پال پتلے ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کو کے آس پاس scaly rash آئیں گے nose کے آس پاس آسکتے ہیں موں کے آس پاس آسکتے ہیں آپ کو depression ہو سکتا ہے آپ کے interest کم ہو جائے hallucinations ہو سکتا ہے ہاتھ پیروں میں چیٹیاں کٹنے tingling numbness ہو سکتا ہے یہ سب ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو ان میں سے چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ بیوٹین لے سکتے ہو آپ بیسکلی ملٹی ویٹامین میں دیکھئے بیوٹین اگر اس میں 25-30 مائکرو گرام سے زیادہ ہے it's good فالتو ایکسٹر بیوٹین پر خرچہ کیوں کرنا جو ملٹی ویٹامین باقی بھی مل جائے گا کیونکہ actually hair growth کی بات کیا جائے تو hair loss کا میرا ویڈیو جا کے دیکھئے اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ actually biotin reason ہے بلکہ research میں تین links نیچے دوں گا آپ کو research articles جو proof کرتے ہیں کہ biotin activity جو requirement ہے جو اس کا role ہے hair growth میں hair loss میں بہت limited limited کا مطلب biotin deficiency پوائنٹ سمجھے reason سمجھے دکت کیا دکت یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں اس لئے اب use کرتے ہیں لوگ کیوں بولتے ہیں کیونکہ companies کا فائدہ ہے biotin بہت بہت بڑی آئے کیوں بولتے ہیں دیکھیں کیونکہ biotin بھی ضرورت ہے protein چاہیے سب سے پہلے بال بننے کے لئے اس کے چیزیں چاہیے مائکرو نیوٹری انٹس جو آپ کے نورمال ہیلتی کھانے سے مل جائیں گے لیکن biotin زیادہ کھائیں گے تو اس کا کچھ side ایفیکٹ نہیں ہے اس لئے وہ بولتے کھاؤ اور اگر iron زیادہ زیادہ کھاؤ گے یہ سب زیادہ بہت زیادہ نہیں چاہیے بیوٹین بیچ جاتا بیوٹین ایکسٹر بارنری طریقے سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے انٹل آپ کو ڈیفیشنس ہے اور ڈیفیشنس کی سائنس سیمٹم جو ہم نے بتائے اگر آپ بیوٹین کی ایکٹیو دیکھو گے ریسرچ میں تو صرف اگر آپ کو بریٹل نیل سپلیٹن بریٹل نیل پرابلم ہے تو اس میں بیوٹین ایکچولی دیکھا گیا ہے تو آپ اس کیس میں لے سکتے ہو باقی سارے کنڈیشنس میں بیوٹین اتنا ایفیکٹیو ہے بیوٹین ہے کیا کرتا کیا ہے بیوٹین بیسی ایک انزائیم کو انزائیم ہے جو آپ کی کاربو ہائیڈریٹ فیٹ ان کے بریٹ ڈاؤن میں مدد کرتا ہے یہ مہت دیجیسٹیو انزائیم جیسا مانکمان لگ چلی مہت انزائیم میں help کرتا اور کچھ نہیں کرتا بیسی نیوٹریشنل لیویل بڑھا دے گا وہ ہی چیز کر رہے بیوٹین چاہیے بہت چھوٹے ماترہ ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جس سے بیوٹین ٹیسٹ کیا جا سکے بیوٹین لینا سیف ہے پریگننسی میں بچے لے سکتے ہیں سموکنگ کرنے والے لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں صرف ایگ وائٹ کے ساتھ بیوٹین نہیں لینا ہے کیونکہ اس کا absorption کم ہو جاتا ہے ایگ وائٹ کے ساتھ یہ ساری بات ہوئی بیوٹین کی کوئی خاص rocket science ہے نہیں کوئی ضرورت خاص ہے نہیں اور بہت زیادہ ہوا ضرور بنا رکھا ہے لوگوں نے بہت ہی ضرور دار چیز ہے چھوٹی چیز کو رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں لوگ that's the thing go down نیچے جائیے research خود پڑی ہمارے description box میں research دی ہوئی ہے انگلیش والے میں میں بھول گیا لیکن research اس میں بھی دی جائے گی research articles پڑی آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا بیوٹین کا کتنا actually فائدہ دیکھا گیا ہے اور اگر آپ actually hair loss ہے اگر beard growth ہے thyroid deficiency ہے androgenic hormonal imbalance ہے کیا issue ہے یا آپ hair زیادہ damage کر رہے ہیں آپ کی عادتوں سے what is the issue آپ کے case میں اس issue کو deal کریں گے تو hair growth ہوں گے so that's all about biotin guys I hope آپ کو سمجھ آئی بات اور نہیں آئی ہے تو نیچے جائیے تھوڑا ریسرچ پڑھئے اور پھر ہمارے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اس کے سبسرائب کریے اور اپنے سارے سوال سارے سوال نیچے لگ ڈالی کمنٹ سیکشن میں اگر آپ سوالوں کا جواب جلدی چاہیے تو ہمارے F.AQ چینل پر سوالوں کے جواب پہلے ریے جائیں گے کیونکہ اس چینل پہ باہر آئی ہوئی ہے سوالوں کی اس لئے ہمیں مشکل ہو رہی ہے so thank you so much guys I'm Dr. Param Jeer I'm a consultant physician and cardiologist I'm your friend so ask me anything but make sure to subscribe and hit the bell icon first so stay connected guys stay healthy